بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب سن چودہ سو سولہ ہجری میں ہونے والے اس بیان کا نام ہے آسیب کا علاج ارشاد ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا دنیا کی ہر چیز اس کو ڈراتی ہے ہر چیز دنیا کی اس کو ڈراتی ہے میرے سامنے دو مثالیں بہت آتی رہتی ہیں بہت زیادہ اور جب لوگوں کو حقیقت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ سامجنے کا نام بھی نہیں لیتے اس لئے کہ نافرمانی کرتے کرتے دل سیاہ ہو گئے ہیں یہ بات سامنے آتی رہتی ہے کہ وہ کسی نے صیفلی کر دیا ہے کوئی کہتا ہے کہ آسیب کر دی آسیب ہے کوئی کہتا ہے صیفلی کر دیا ہے پران جگہ پر ایک معلانہ صاحب بیٹھتے ہیں ان کو دکھایا تو انہوں نے فرمایا ہے کہ کسی نے صیفلی کیا ہے پران جگہ پر کوئی بابا بیٹھتا ہے اس نے بھی سون کر دیکھا کہتے ہیں صیفلی کر دیا ہے پران جگہ پر کوئی عامل بیٹھتا ہے اس نے دیکھا اور یہ کہا کہ صیفلی کر دیا ہے میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جتنے بابے ہیں جتنے عامل ہیں جتنے مولانا صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ صیفلی کر دیا ہے تو آپ لوگ ایسا کریں کہ کوئی اچھا خاصتہ تندرست سو فیصد جو تندرست ہو جسے کوئی تکلیف نہ ہو اس کے پاس وہ چلا جائے اور بتا دے کہ میری طبیعہ درہ خراب ہو رہی ہے تو طبیعہ یہ کر لے کہ تجھے دیکھ دیکھ کر خراب ہو رہی ہے دل چاہتا ہے کہ تیری ٹھکائی لگاؤں تو انہیں دنیا کا طبعہ بھر رہا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری طبیعہ تو کچھ خراب ہے تو اطلاع کے نوی سے جھوٹ تو نہیں بول رہے تھے طبیعہ تو خراب یہ ہے کہ ان کی گت بنانے کو دل چاہتا ہے تو ان لوگ جانا چلے جاؤ تو دیکھو بھر کہ کیا بتاتا ہوں تو جو سب سے بڑا تھا اس کو تباہ کریں نہیں دوسروں کو تباہ کر کے سب سے بڑے کے پاس بلہاری وغیرہ رہ دیں جائیں تو عبراہیم علیہ السلام کی سنت پر عامل کیا کریں کسی بہت بڑے عامل بہت بڑے عامل بہت بڑے عامل کے پاس آپ چلے جائیں اس کو کہہ دیں کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے یعنی مجھے اگر استطاع تو در حکومت مل جائے تو تیرہ دو کانٹا نکال دوں تیرے شر سے دنیا کو پناہ دے دیں میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے تو وہ یہی کہے گا کہ اپنا طرح رومال دے دیں اور اگر کوئی عارت ہوگی تو اس سے رومال نہیں مانگی گا دپٹہ نہیں اسے کہا کہ بنیان دو عورتوں کی بنیان مردوں کا رومال لوگ آ رہا ہے اسے وہ بھی کافی ہے تو پس سون کر ایسے سون گئے گا اس کے بعد تو اس پر کسی نے سیفلی کیا کسی کو کہہ دے گا تو اس پر دس جنات ہیں حاصل دس ہیں بس ایک چکر پہ چکر چکر پہ چکر ارے وہ تو ایک ہمارے لیے بہت اچھی مثال تھی تو وہ معلوم نہیں اللہ کا ورنہ کدھر چلا گیا چلے گئے عبدالحلیم نام تھا اس کا ہاں عبدالحکیم اس کا کوئی خلیفہ تو رہنے چاہیے مجلس میں دکھانے کے لیے ایک صحاب یہی کہ قریب میں رہتے تھے عبدالحکیم نام تھا ایسے موقع پہر میں ان کو کھڑا کر کے مجلس میں ان کی سیارت کروانا کرتا تھا تو وہ اپنا قصہ بتاتے تھے کہنے لگے کہ میرے بھائی کی کچھ طبیعت خراب ہے تو اس کے اسرار کرنے پہل یا اور کچھ بڑوں کے اسرار کرنے پہل میں اپنے بھائی کو لے گیا ایک حامل کے پاس تو حامل نے سمجھا کہ یہ جو یہ خود جو ہے اس کی طبیعت خراب ہے تو حامل نے جلدی سے اس کا روما لے لیا بھائی تو رہا الگ اس کے ہاتھ سے پکڑ کر روما لسوں کا ایک دم پھیکا تجھ پر یتنی جنات تو یہ کہ ارے مجھے جو کچھ بھی نہیں ہے دکھانے تو دوسرے کو لہایا وہ اسی پر تجھ پر یتنی جنات اور سنیے جو لوگ بتاتے ہیں جب مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آمل کوئی ایسا آمل ایسا آمل ایسا کہہ رہا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ تم اللہ سے نہیں درتے ہو اللہ سے در ہو تو کوئی آمل تو بھی نہیں رہا سکتا اللہ سے در تو لوگ جواب بات بڑے عجیب عجیب جاتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ آمل عالی میں ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ آمل بزرگ ہے بعض کہتے ہیں وہ عامل دیوبندی ہے بعض کہتے ہیں وہ عامل تبریغی بھائی ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ عامل پیسے نہیں دیتا کوئی تمہا نہیں سنیں یاد رکھئے اگر بعض سمجھ میں آجائے تو خواہ وہ عامل عالم ہو خواہ وہ دیوبندی ہو یا وہ دیوبندیوں کا بھی کوئی بہت بڑا بندی ہو کتنے دیو بند کر رکھے ہو خواہ وہ کوئی بزرگ ہو آسمان پر اڑتا ہو خواہ کوئی اتنا بڑا بزرگ ہو کہ تبریغی بھائی کیوں نہ کوئی بھی ہو سو رہی ہے جیسے خواہ کوئی پیسے نہ لیتا ہو بلکہ پیسے دیتا بھی ہو یہ بھی سنان آپ اگر اپنا رمال دکھانے جائیں تو آپ کو ہزار روپے پکڑا بھی دیتا ہو کہتے ہیں اس کو کوئی دمائی نہیں ہے پیسے نہیں دیتا میرا دعویٰ ہے اور کئی سالوں سے برابر اعلانوں پر اعلان کر رہا ہوں کوئی بھی ایسا عامل آپ کی ناظر میں ہو کتنا بڑا بزرگ ہو کتنا بڑا دیوبندی ہو کتنا بڑا عالم ہو کتنا بڑا تبلیغی ہو کیسے بھی ہو تو آپ تجربہ کیوں نہیں کرتے درست چلے جائیں جب آپ کی صحت بلکل ٹھیک ہو اور جاہاں کر اسے کہہ دیں کہ وہ بابا میری طبیعت ذرا کچھ خراب ہے تو وہ آپ کا رمال سنکر یہ درور کہہ دے گا کہ آپ تو کس نے سیفلی کیا پھر اگر کوئی عارت ہوگی تو وہ بتائے گا کہ تیری دیورانی نے کیا جٹھانی نے دیورانی نے ساس نے یہاں میں لوگ ایسے وہ شیاطین کا انپراتر ہوتا ہے نا وہ نام بھی ایسے ایسے بتاتے ہیں کہ اس کو کہاں دیورانی جٹھانی اور نند اور ساس ان کی تو کبھی بنتی ہی نہیں ہے وہ بھوگے انہوں نے کیا تو ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے مسیبتیں ان میں ڈال دیتے ہیں یہ یہ عامل لوگ جو ہیں تو اب آپ لوگ تجربہ کریں گے کسی کا بھی بتایا تو تارا چلے جائے کریں ایک ایسی طرح مادہ لے لیکن بات کس پر چل رہی تھی جس نے دل دے دیا اپنے اللہ کو پوری دنیا کے حامل مل جائیں پوری دنیا کے جنات مل جائیں پوری دنیا کے سیفلی کرنے والے مل جائیں اس کے قل پر بال برابر کوئی اثر نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا جو اللہ سے درتا ہے وہ دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا درتا ہے وہ دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا یہ پھر لوتا دو آخر میں یہ بات لوتا دو اس کو خوب یاد کر لیں دو جملے بس ان کو یاد کر لیں جو بھی اللہ سے درتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا دنیا کے ہر چیز اس کو ڈرتا دنیا کے ہر چیز سے ڈرے گا یہ بات لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے کہ تم جو چلا رہے ہو کسی نے صفلی کر دیا اتنے آسیب آگئے اور ایسے ایسے دشمن ہمارے پیچھے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو پھر بھی نہیں چھوڑ دو ایسے عذابوں میں مبتالہ اللہ نے دنیا میں جہنم میں جھونک رکھا ہے پیس رہے ہیں عذابوں پر عذابوں میں اس کے باوجود نافرمانیاں کرتے کرتے دل ایسے سیاہ ہو گئے ایسے سیاہ ہو گئے کہ پھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑ دے وَلَوْتَرَائِذْ بُوْقِفُ عَلَنَّا عَلَى رَبِّهِم کیسے وَلَوْتَرَائِذْ بُوْقِفُ عَلَنَّا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جہنم پر کھڑے جب ہم کریں گے نا جہنم پر دنیا کی جہنم نہیں آزرت میں اس جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وہاں کہیں گے یا اللہ اگر ہمیں تو دنیا میں واپس بھیج دے تو پھر ہم شرک نہیں کریں گے تیری نافرمانی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بھی یہ جھوٹ بولیں گے اوپر اوپر سے تو ایسے کہیں گے اور دل میں اس وقت میں بھی ان کے یہی بات ہوگی کہ ذرا چھوٹے جا کر پھر دیکھیں اللہ کی نافرمانی کیسے کرتے واپس بھیج دے اللہ کو دھوکہ دے گے ذرا واپس بھیج دے تو پھر دیکھیں ہم کیا کریں گے پھر پہلے سے بھی جا کر نافرمانی کریں گے یہ جب دیری سیاہ ہو جاتے ہیں تو حال یہ ہو جاتا ہے کتنے بڑے آلواب کتنی بڑی مصیبتیں ہیں کچھ بھی ہو جائے نافرمانی نہیں چھوڑتے یہ بات اس پر ہو گئی کہ بچے چھوٹے چھوٹے وہ جب چلتے ہیں روتے ہیں ہنستے ہیں اور وہ کچھ اپنے مستیاں کرتے ہیں مچلتے ہیں چل رہے ہیں ان کو کوئی معلوم نہیں کہ مجھے گاؤں دیکھ رہا ہے کوئی خوش ہوگا یا ناکوش ہوگا یا ناراض ہوگا یا کوئی پاگل کہے گا کیا کہے گا کوئی پرواہ نہیں یا اللہ تو ہم سب کو اپنی ذات کے ساتھ ایسی محبت ایسا تعلق اطاف فرما دے کہ ناظر صرف تجھ پر رہے صرف تجھ پر ناظر رہے پس تُو راضی ہے تو سب کچھ ہے تُو راضی نہیں تو پوری دنیا ناراض ہوتی رہے کسی کی کوئی پرواہ نہ رہے آر سیب اور سیفلی اتارنے کے لئے لوگ جو بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں ان کا تھوڑا سا بیان پھر کچھ ہو گیا تھا تھوڑا سا اور بھی کر دیں جب اللہ تعالیٰ نے شروع کروا ہی دیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کو میں سے کسی کے دل میں کچھ شوق اٹھ رہا ہو کسی سیفلی نکالنے والے کے پاس جانے کا اللہ تعالیٰ فضلت خرمائے کل یہ بتایا تھا کہ جب میں کہتا ہوں کہ یہ عامل لوگ دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہ کریں خود ان کے دماغ پر ایسے لگتا ہے کہ بدعمالیوں سے سیفلی ہو گیا ہے ان کے دماغ پر سیفلی ہوا ہوتا ہے وہ آپ کو بتا کے رہتے ہیں پھر بات کہہ دیتے ہیں اس عامل کے سخوی ہونے کے لیے بات کہہ دیتے ہیں وہ تو حالم ہے بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو دیوبندی ہے بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو تبلیغ کا سربراہ ہے بہت بڑا تبلیغی ہے یہ تین باتیں تو شاید کل بتا دی تھی تو اور سن لیجئے بات کہتے ہیں کہ بہت بڑے جامعہ کہ شیخ الحدیث ہے بات کہتے ہیں کہ مفتی ہے مفتی چلیے یہ دو بھی ساتھ ہی ملا رہے ہیں خواہ وہ عالم ہو خواہ دیوبندی ہو خواہ تبلیغی بھائی ہو خواہ شیخ الحدیث ہو خواہ مفتی ہو کچھ بھی ہو تو میری بات پر آپ نہ چلیں خود اپنا تجربہ کریں جیسے میں نے پہلے بتایا ہے جب آپ بلکل ٹھیک تندرست ہوں آپ چلے جائیں وہ اولاں تو دس بتائے گا دس نہیں تو دو تین تو بتائی دے گا آپ پر تین حاصل چھوڑے گا نہیں کسی کو اپنے دروازے سے واپس نہیں کرتے بلکہ اگر کوئی مفتی یا شیخ الحدیث ایسی گمراہی میں مبتلا ہو گیا تو وہ چکر چلائے گا اپنی شان کے مطابق دوسروں سے زیادہ چکر چلائے گا ابھی تازہ تازہ واپعہ ہے کہ تین بہنیں ہیں ان کی شادی نہیں ہو رہی حامل صاحب نے یہ بتایا کہ تینوں بہنوں پر جنات عاشق ہیں اور تینوں کی والدہ پر بھی جنات عاشق ہیں وہ جنات ان کی شادی نہیں ہونے دیتے میں نے ان سے کہا نہیں بیسے خیال آیا کہ یہ تینوں لڑکیاں پر جنات کی بیٹیاں ہوں گی جب ان کی ماں پر بھی عاشق تھے وہ جنات چونکہ عاشق ہیں تینوں بہنوں پر وہ شادی وہ جنات نہیں ہونے دیتے میں نے جب ان سے کہا کہ یہ عامل لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہوئیے تو ایسی چکر چلاتے رہیں گے میں نے بتایا کہ جنات تو عاشق نہیں ہیں وہ عامل صاحب ان پر عاشق ہیں ان سے پچھو وہ نے کہیں کانٹا نکال دیں جواب یہ ملا کہ جس عامل کے پاس جاتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ ان پر تینوں بہنوں پر میں ماں کے چاروں پر جنات عاشق ہیں وہ عامل صاحب مفتی ہیں میں نے کہا بس اللہ بجائے مفتی اتنا بڑا چکر چلاتا ہے کہ کوئی دوسرا ہوتا تو اتنا بڑا چکر نہ چلا سکتا اس مفتی سے پچھو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی وہ مفتی کے پاس جانے سے جانے چھوڑ دیاں لوگوں نے اللہ نے بچا لیا ورنہ مفتی تین بہنوں کو اپنے قبضے میں لانے کے لئے پھر کوئی فتوہ بھی تلاش کرتا بہنوں کو تو جمع کرنا جاہز نہیں معلوم نہیں باری باری کیا پشکرتا وہ مفتی کا چکر بہت پڑا ہے ایک عامل صاحب بہت بڑے جامعہ کے شیخ الحدیث بھی بہت مشہور مفتی بھی اب چکر سنیے میں نے کہا ہے اپنے مقام کے مطابق چکر ہوتا ہے ایسا چکر جب بتانے لگا ہوں کسی عامل کا اپنے نہیں سنا ہوگا ان شیخ الحدیث صاحب نے اور مفتی صاحب نے اپنے صاحب زادے کو صحابی بنا رکھتا تھا یا تو یہ صحابی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایک جن آتا ہے وہ جن صحابی ہے وہ ان میں خلول کیے ہوئے ہیں ان کے اندر رہتا ہے وہ جو شخص صحابی کی زیارت کر کے تابعی بننا چاہے بس وہ یہ سعادت حاصل کر لے وہ شیخ الحدیث اپنے سعیہ بخاری کے سابق چھوڑ کر خطوہ کی کام چھوڑ کر کبھی 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 بڑی بڑی مجلسیں لگا رہے ہیں بیس دیس پچاس پچاس آدمی آ کر تابعی بن رہے ہیں صحابی کی زیارت کر رہے ہیں کتنا آسان کر دیا تابعی ہوئی بننا پھر صاحب زادے کو صحابی بنا کر آگے یہ کام کرتے تھے کہ جس کی بیری بھی بیمار کو ایسے چکر عورتوں پر زیادہ چلتے ہیں مردوں کی بنسبت جس کی بیگم کو کوئی تکلیف ہو تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کرے وہ آگے بتاتا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اچھا میں چل کر خود دیکھتا ہوں یہ صحابی کا یہ کام رہ گیا لوگوں کی بیویوں کو دیکھنا یہ اتنے سو سال گزرتے کی بات اب صحابی کا کام رہ گیا کہ لوگوں کی بیویوں کو جا کر دیکھا کرے اچھا میں جا کر دیکھتا ہوں جانے لگے وہ السلام علیکم کہہ کر جاتے جس کو صحابی بنایا ہوا تھا جس لڑکے کو وہ خود ہی بول رہا اچھا میں جانے لگوں السلام علیکم تو ان کے اباں حضرت مفتی صحاب شیخ الحدیث جو آمیں کہتے ہیں وَعَلَيْكُمُ السلام اچھا حضرت آپ ذرا دیکھ کر صحابی کو قراب دیکھ کر خود ہی رئے اعتبار پھر آگر کہتے ہیں السلام علیکم صحابی صاحب فلان کی بیگم کو دیکھ کر واپس تشریف لے آئے پھر مجلس میں دوسرے لوگ بھی عقیدت سے بڑے جواب دیتے ہیں صحابی کا سلام ہے اور ان کے اباں تو بہت خصوصی سے متوجہ کر رہے ہیں وَعَلَيْكُمِ السلام وَرَحْمَا وہ بہت خاصی کی بہت خاصی کے بہتے ہیں تھا جنت شبہ تھے ہاں حضرت اببہ بول رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں وہ صحابی مہنے دوسری حضرت ہاں حضرت کیا ہوا فرماتے ہیں کہ اچھا میں دیکھایا ہوں تو ایسا ایسا جن ہے یا اتنے جنات ہیں یا کسی نے سیفلی کیا ہے پھر صحابی صاحب در ایسا سر جو کہا کر بیٹھ جاتے ہیں پھر اببہ سے فرماتے ہیں کہ آپ اس کے لئے فلان تعویل لکھیں اببہ وہ ناغر بنا رکھا تھا فلان آیت لکھیں وہ لکھتے پھر صحابی تو بڑے استغناص سے بیٹھے ہوتے تھے اور وہ اببہ ہی پوچھتے حضرت اس کا کچھ حدیعہ یہ جو تعبیل آپ نے لکھایا اس کا کچھ حدیعہ تو وہ بہت ایسے ذرا مو بنا کر پچاس اٹھا پچاس سے کم تو بولتی نہیں تھے یہ ہے اب سے تقریبا تیس سال پہلے کا قصہ اب تو نرخ بہت بڑھ گئے اب تو پانچ سال سے کم نہیں وہ ان کا سارا جترہ بھی دھندہ تھا وہ تو میں نے برباد کر دیا اس کے بعد وہ تو چلا ہی نہیں ان کا اگر چلتا رہتا ہے کہ خدا نہ خواستا ہے آج کوئی ایسے بندہ تو وہ تو کئی سو مانتے اس وقت میں پچاس حاضرین جو زیارت کے لیے جمع ہوئے ہوتے زیارت صحابی اور اسی مجلس میں آنے واحد میں بن چکے تھے تابع ہوئی وہ نوٹ جیبوں سے نکالے رہے ہیں کڑا کڑا پچاس پچاس کے نوٹ کچھ نہ پوچھئے جرنمنٹوں میں کئی کئی سو مجھے ایک جگہ پر جب ان کی مجلس ہوئی مجلس صحابی لوگوں کو تابعی بنانے کی مجلس اس میں مجھے بھی دعوت دی گئی صحابی کی زیارت کرنے بڑا اچھا موقع ہے تابعی بننے کی سعادت حاصل کرنے کا میں نے سوچا کہ اگر میں نے جا کر ایک صحابی کی خابر نہ لی تو لوگ گمراہ بھی ہوتے رہیں گے اور لوگوں کی جیبیں بھی یہ دھوکہ دے دے کر خالی کر کے رہے گے بیسے تو مجھے اینہیں فرصت اور نئے ایسی خرابات میں جاتا ہوں مگر اس بخمین شعری فرض سمجھا اس صحابی کی خابر پر لنچا کر میں پہنچ گیا جاتے ہی اس کے کان پگڑنے کی بجائے پہلے میں نے سوچا کہ درہ دیکھو یہ کرتا کیا ہے تو یہ سارا دھندہ جو میں نے بتایا نا یہ بل بہت سے بہت سنی سنائی بات نہیں ہے بلا بہت سے بہت میرے سامنے یہ سارا کچھ ہوا ابھی جو میں نے سنا رہا ہے میرے سامنے خلان کی بیوی کو دیکھنے جا رہے ہیں پھر اسلام علیکم پھر واپس آگئے پھر اسلام علیکم پھر اس کے لئے یہ لکھیں پھر حضرت اس کا حدیعہ یا نظران میں کیا ہے تو پچاس رکھا ہے وہ پچاس پچاس لکھا لکھا رہے ہیں یہ سارا دستہ میں نے دیکھا میں نے صحابی سے کہا ہے کہ صحابی بخاری کی پہلی حدیث کونسی ہے صحابی صاحب بحث حالانکہ جواب دے سکتے تھے صحابی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی تو تقریباً ڈھائی سو سال بعد گزرے ہیں تیسری صحابی میں وہ کہہ سکتے تھے کہ میں تو صحابی ہوں مجھے کیا معلوم کہ امام بخاری تو بہت پہلی بعد میں گزرے ہیں جواب دے سکتے تھے مگر اللہ کے قدرت ہے میرا رو بین جنات والوں پر ایسا بیٹھتا ہے کہ بلکل بولتی بھن کچھ نہیں بولتا پھر جو میں نے اس کو ڈانٹا اس کے توتے بھی اڑ گئے اور اس کے اببہ کے توتے بھی اڑ گئے ہیں مفتی اور شیخ الحدیث زہب کے توتے بھی اڑ گئے ہیں آگے قصہ لمبہ ہے شاید انوار رشید منٹی سری پڑھا ایسا ایسے قصے پڑھا کرے ہیں ان کا تو سارا جتنا بھی یہ پٹارا تھا سارا ہی میں نے خواہ کرتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہیں کچھ دنوں کے بعد ان کے اببہ نے پوچھا ہے کہ وہ حضر صحابی اگر اللہ تعالیٰ انہوں کو تشریف لاتے ہیں ان نے میرا نام کیا کہ اس نے اس کو ڈانٹا تو وہ ناراض ہو گئے نہیں آ رہے صحابی بھی بہت بہادر تھا میرے ڈانٹے سے میرا بتایا کہ وہ حضر صحابی صحابی کا نام بھی لیتے تھے مگر میں نام نہیں لیتا ہوں تاکہ وہ زیادہ ظاہر نہ ہو جائے کہ کون تھے جتنا مفی رکھا جا سکے کہتے ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جب مفی صاحب نے ایسے ہی ڈانٹ دیا تو وہ ناراض ہو گئے اب آتے ہی نہیں ارے بہت صحابی بہادر آنے چھوڑ دیا سنئے اتنا وقت جو کبھی کبھی کئی مہینوں کے بعد اس پر لگاتا ہوں تو اس کے باوجود یہیں سے تعلق رکھنے والے دارلیفتہ میں آنے جانے والے پرانے پرانے لوگ وہ بھی کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں وہ فلان جگہ پر کوئی عامل ہے اجازت ہو تو ہم چلے جائیں ہم اسے پوچھتے ہیں یا اب تا یہ قصہ اتنا چلانے کے باوجود پھر بھی پوچھتے ہیں ایسے لوگوں کے میں جواب کیا دیتا ہوں وہ بھی سننے جواب یہ دیا کرتا ہوں کہ میرا مشورہ تو نہیں میرا نواریہ آپ لوگ خوب جانتے ہیں اس کے پاوجود اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں روکتا نہیں روکوں گا اس لیے نہیں کہ آپ لوگوں کا ایمان بہت کمزور ہے میری بات پر عامل کرنے کے لیے ایمان میں کچھ خوبت چاہیے بیس سال سے اگر دارن افتاق کے ساتھ تعلق ہے پھر بھی اگر وہ کہتا ہے کہ عامل کے پاس جلا جاؤں وہ عامل مفتی ہے یا ایسا ہے یا پیسے نہیں لیتا یا بہت ایسا ویسا ہے یا بہت بڑا تبلیغی ہے پھر بھی جو ایسی باتیں کرتا ہے تو میں آدمی ہے کہ ابھی ایمان اس کا بہت کمزور ہے کمزور ایمان والے کو اگر میں نے روک دیا نہیں کیا کوئی تکلیب بڑھ گئی تو اس کا رہا ساہ ایمان یا وہ بھی نکل جائے گا جیسے بتاتا رہتا ہوں کہ آج کل کا ایمان کیا ہے روٹی ملتی رہے اسلام کیا ہے کہ حرم ہو جائے احسان کیا ہے کہ پھر نکل بھی جائے پیٹ سے یہ تین کام ہوتے رہے ہیں تو آج کام مسلمان مومن بھی مسلم بھی محسن بھی اور ذرا سی تکلیب ہوئی تو بھاگ ہو ایسے اسلام سے بھاگ ہو ایسے ایمان سے یہ جہاں کئی بچے بچے ہیں ان کی شادی وادیوں کے چکر چلتے رہتے ہیں تو ان کو بھی میں یہی جواب دیا کرتا ہوں اب بھی ایک لڑکے کے شادی کا چکر چل رہا ہے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں مو میٹھا کر لیں مو میٹھا کہیں شادی کا وہ جب منگنی منگنی کرتے ہیں مو میٹھا کرتے ہیں تو میں جواب دیتا ہوں اللہ کی باندھو مو میٹھا کرو ذکر اللہ سے ایک بار اللہ کہو اللہ تو مومن کا مو دو اللہ کہنے سے میٹھا ہوتا ہے کیا ہے نطق دے میرے چونگ لیے لبنام تیرا جب مو سے نکالا فیلم اس وقت کیسے ہے تیری محبت روح کی لذت تیرے تصور دل کا اجالا نطق دے میرے چونگ لیے لبنام تیرا جب مو سے نکالا مگر ان لوگوں کا ایمان کمزور ہے جب تک یہ لڈو نہیں کھاتے امرتی نہیں کھاتے رس گلے رس گلے کا گلہ جب تک یہ مو میں نہیں ڈالتے دیکھا مو میٹھا وہ تاہیے دیکھ رہے ہیں مو میٹھا کر لیں مو میٹھا پہلے تو یہاں سے قصہ شروع کرتے ہیں مو میٹھا پھر کہتے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کو بلالیں بھائیوں کو خالو کو فلان فلان رشتہ داروں کو بلالیں تو جواب سن لیجئے میں جواب ایسے موقع پر کیا دیتا ہوں جواب یہ دیا کرتا ہوں کہ میرا رہیہ میرا ناظریہ سب کو معلوم ہے میرا اپنا عامل معلوم ہے میری شادی ہوئی تو دھائی آدمی کی بارات دھائی بچوں کی شادی میں نے کیسے کی وہ سب باتیں چھتی ہیں سب کے سامنے ہیں میرے معمولات میرا ناظریہ سب کو معلوم ہیں اس کے باقی جو جو بار بار پوچھتے ہیں پھر اے یہ نہیں کہ ایک بار پوچھتے ہیں پوچھتی چلے جاتے ہیں مجھ سے کہنا نہ چاہتے ہیں کہ ہاں درور کرو میں ان کو یہی جواب دیا کرتا ہوں کہ میرے معمولات کا آپ لوگوں کو علم ہے میرے ناظریات کا علم ہے مگر اگر میں نے آپ لوگوں کو روک دیا کسی کی بہن ناراض ہوگی کسی کا بہنوی ناراض ہوگیا اور پھر جو چیختے رہو گے سارا ایمان دماغ سے پیول کر لے کر جائے گا تو میرا ناظریہ معلوم ہے مشورہ تمہیں اپنے ناظریہ کے خلاف نہیں دیتا آگے اپنے ایمان کی قوت دیکھو کتنا ہے تو پرانے پرانے دار رفتہ میں آنے والے ثابت ہوتا ہے کہ ابھی ابھی ان میں ایمان نہیں آیا ہے وہ ایمان ہے ایک بات بعد میں خیال میں آئی تو وہ دولہ صاحب ابھی سن رہے ہیں ابھی جو دولہ بننے والے ہیں ماجہول علیہ کے دبار سے دولہ کہہ رہا ہوں ابھی تو بڑے نہیں ہیں ابھی تو سوچتے ہی رہتے ہیں ہم دولہ بنیں گے دولہ بنیں گے دولہ بنیں گے ایک قصہ بھی ہے اس پر وہ جن کو معلوم ہے وہ ہم انہیں قصے بتانے چھوڑ دی ہیں ابھی سوچتے رہتے ہیں ہم دولہ بنیں گے دولہ اُن کے ہاں میں قصہ یہ چلا ہوا ہے کہ فلا فلا کو بلالیں ان کتنا یہی جواب دیتا ہوں کہ میرا ناظریہ معلوم ہے میرے معلولات آپ کو معلوم ہیں مجھ سے کیوں پوچھتا کہ اپنا ایمان دیں میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اگر مجھ سے تعلق ہے تو میرے حالات کے مطابق اپنے حالات بنائیں نہیں بن سکتے تو جیسے چاہیں کریں میں روکتا بھی نہیں ہوں روکتا اس لئے نہیں کہ پھر تمہارا کیا خاشر ہوگا پھر یہ ایمان کدھر جائے گا تو اب ایک اور بات اس پر روک کریں جو دولہ بن رہے ہیں وہ بھی اپنے رشتہ داروں سے پوچھیں خوش دامن صاحبہ سے بھی اپنے گھر میں بھی معلومات کریں کہ جب ہماری ہماری طرف سے رشتہ دار جمع ہوں گے سسرال کی طرف سے رشتہ دار جمع ہوں گے تو وہ خالی ہاتھ آ جائیں گے خالی ہاتھ اب تبی بھی نہیں آئیں گے مر جائے مر جائے مگر خالی ہاتھ شادی میں تو کبھی بھی نہیں جائے گا تو تو کہتے ہیں ناک کٹ جائے گی ناک ناک کٹ جائے گی بہن کی بیٹی کی شادی اور خالہ جائے بھی شادی میں اور جائے خالی ہاتھ جوڑے لے کر نہ جائے تو ناک کٹ جائے گی ہم کیسے ناک کٹ والے ہیں تو پھر وہ جوڑے وڑے لے کر آئے گی وہ جوڑے لائے گی تو یہ در جس کی لڑکی کی شادی ہے پھر یہ بھی جوڑے ابھی لگی تو پھر آگے کہ ادھار ہوئی نیوتا والا معاملہ نیوتا کا معاملہ قطعی حرام ہے قطعی حرام اس میں کتنے قصادات ہیں ان کی تحصیر کہیں لکھی ہوئی جہاں مل جائے گی اگر کوئی چاہے نیوتا ان میں کتنے کام حرام ہوتے ہیں وہی ہوگا اب وہ لایا پھر اس کو دینا وہ لایا اس کو دینا وہ لایا اس کو دینا ہے تو صاحب زیادہ دولہ صاحب اس کی تحقیق کر کے مجھے بتائیں کہ جب آپ کی شادی کے موقع پر آپ کی بیگم صاحبہ کی رشتے دار خالائیں اور ممانیاں اور فلان اور فلان اور فلان اور مامو یہ لوگ جب جمع ہوں گے تو خالی ہاتھ آ جائے گے اور اگر خالی ہاتھ نہیں آئے کچھ لے کر آئے تو وہ ان کے ذمہ قرض نہیں ہوگا انیوتا نہیں بنے گا نیوتے میں جتنے فسادات اور جتنے حرمتیں ہیں وہ پائی جائیں گے نہیں پائی جائیں گے کیسے بچیں گے حاصل ہے کہ اب تک تو میں یہ کہتا رہا ہوں کہ میں روکتا نہیں ہوں مشورہ تو نہیں دیتا ایسا کرنے کا مگر روکتا نہیں اس لئے کہ تمہارا ایمان صحیح رہے ہم سے تعلق رہے یا نہ رہے تو وہاں رہا ایمان بچ جائے وہ مجھ سے تعلق سے زیادہ قیمت ہی ہے مگر اب یہ بات سامنے شادیاں پر اجتماع ہو سارے رشتے دار آ جائیں اکٹھے ہو جائیں مگر لائیں کچھ نہیں اگر ایسا ہو سکتا ہے پھر تو میں کہوں گا کہ میرا مشورہ تو اتنا بھی نہیں ہے ایسے ہی آرام سے شادی کر دیجئے اور اگر چلیئے آگئے تو روکتا بھی نہیں ہوں مگر وہ جب آئیں گے تو لبازم کے ساتھ آئیں گے لائیں گے کئی کچھ بولائیں گے تو ادھر والے بھی اس کو قرص نمجھیں گے تو پھر یہ بھی کچھ نہ کچھ کریں گے یہ معاملہ تو بلکل سراحتاً حرام ہے اس کی جو چیز حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اس کی تمہیں کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتا اس کی تحقید کر کے مجھے بتایا جائے میں نے جو کہا دیا تھا کہ چلیئے میں ان کے آنے سے روکتا نہیں ہوں وہ اسی بنا پر کے شاید خالی ہاتھ آ جائیں مگر خالی ہاتھ ہو آئیں گے نہیں یہ قصہ آگے بتائیں اپنے گھروں میں ادھر کو بات چلی گئی ادھر کو شادیاں کی طرف کے بات کیسے چلی گئی ہاں ہاں وہ عامل والی بات ہے یہ میں نے بتایا کہ ایسے تقریباً سال میں ایک دو بار اور پھر اسی کو پکڑ کے شروع ہو جاتا ہے پھر اسی کو اس لیے کہ جو لوگ تیس تیس سال سے دارنفتہ میں آ رہے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں حامل کے پاس چلے جائیں چلے جائیں حامل کے پاس تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ میرا نظریہ آپ لوگوں کو معلوم اس کے باوجود شاہ ہو رہا ہے تو میں روکتا بھی نہیں ہوں مشورہ تو نہیں دیتا جانے کا روکتا بھی نہیں ہے چلو تمہارا ایمان کچھ وہ صحیح رہ جائے پھر جا کر کیا کرتے ہیں اس نے ایک تو خلیتہ دے دیا معلوم نہیں کہاں ڈالنے کے لیے ایک یہ کر دیا ایک یہ کر دیا وہ تو جب بیگن صاحبہ نے اس کو سنگا تو تکلیف بڑھ گئی تو میں ان کا اچھا ہوا تجربہ ہو گیا پھر کہتے ہیں اب ہم نے تعبیٰ کر لی اب نہیں جائے گی وہ پھر کوئی دل گذرتے ہیں تو پھر وہ ہی آ کوئی آ یہ یہ تکلیف ہے بیگن صاحبہ کو تو وہ عامل صاحب کے پاس چلے جائیں پھر پوچھتے ہیں پھر پوچھتے ہیں غیشپ دار نفت آکے غیشپ کے دعوے تو بہت کرتے ہیں مگر ان میں ایمان صحیح نہیں آ رہا تو بات وہی کی وہی رہتی ہے پھر چکر چلتا رہتا پھر چکر تو ابھی تعدہ واقعہ جو کہتے ہیں کہ تین بہنوں پر جنات حاشق ہیں اس لئے وہ شادی نہیں ہونے دیتے اور ترہ ترہ کی تکلیف ہیں ایک ایک لڑکی تو بلکل ٹیڑی ہو جاتی ہے جنات اس کو مروڑتے ہیں اور ایک کمرہ ایسا ہے کہ اس میں تو کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا وہ ہر وقت بند رہتا ہے پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم دار نفت آمیں آتے ہیں میں نے کہا دیکھئے بات ہے سائز رہی اگر دار نفت آمیں آتے ہو تو یہ چکر چھوڑو ورنہ یہاں نہ چھوڑ دو کوئی جن من تمہارے گھر میں نہیں ہے تو کچھ ٹھیک ہو گیا وہ کمرہ جس میں کہتے ہیں کہ کوئی جا نہیں سکتا کوئی جا ہی نہیں سکتا وہ کہتے ہیں وہ اس میں ہر وقت جا کر کے آتے جاتے ہیں اور قرآن جید بھی پڑھتے ہیں بلکہ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا کچھ بھی نہیں ہے اور پھر ان کو ٹھیک ہو گیا اور شادی کا معاملہ تو وہ تو ابھی نہیں ہوئی تو وہ منتظر ہوں گی کہ جنات چھوڑیں تو جادی بھی ہو جائے جوبہ کی ہو جنات اور جنات اور آسیب اور آسیب اور جنات اور جنات اور آسیب اور آسیب بس تباہ کر دیا آلوہ کامل دو بجارے کیا تباہ کریں یہ مسلمان اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے اس لئے خود ہی تباہ ہو رہے کہ اپنی بدعمالیوں پر ان کی بدعمالیوں پر اللہ کی طرح سے ربال اور عذاب پڑھ رہا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے اگر کہیں ہزاروں میں ایک آدھ ہو بھی اولاً تو یہ کہ یہ نفسیاتی باتیں ہوتی ہیں نفسیاتی مقبضی ختم ہو رہا ہے اور یہ کہ آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں تین قسمیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں بیماریوں میں بیمار کو ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی آسیب ہے کچھ ایسے ہو رہا ہے تراصل وہ آسیب ہوگا رہا ہے نہیں ہوتا بیماری کی قسم ہوتی ہے تو اس کو اٹھا کر بھاگے بھاگے پھرتے ہیں کوئی تھٹا لے گیا کس نہیں لے گیا کس نہیں لے گیا کتنے قصے بتاؤں آپ لوگوں کو ایک عارت کہتی تھی مجھے تھٹا لے چلو تھٹا تھٹا لے چلو اس پر جن چڑتے تھے جن کہتے تھے ابھی جان سے مار دیں گے بردہ تھٹا چلو میں نے ایک لڑکے کو بھیجا اسی کے قریب میں نے یہ کہا کہ اس کو اس عارت سے الگ ہو کر بات کرو آج کل شاید میں نہ کہتا اس لئے کہ کسی اجنبی عورت سے خلوت تو جائز نہیں وہ زمانے میں خیر ہو گیا قصہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا میں نے کہا ہے کہ اس عارت سے یہ کہو اس کے خاندان والوں سے کہ میں الگ سے بات کروں گا اس سے میرا نام تو اس نے کہا ہے وہ الگ سے میں نے کہا ہے کہ اس سے یہ کہو کہ تجھ پر کوئی جن بن نہیں میرا یہ فیصلہ ہے تو بلکل مکامل صوفی صد جھوٹ بڑھ رہا ہے پہلے دیجئے فیصلہ اس کو سنا دو کوئی دوسرا آدمی نہ رہے ایک غلطی ہو گئی کہیں وہ کسٹ ساتھ لگا دیتے تھے جو اچھی بات پھر اس سے یہ کہو کہ تمہارا مطالبہ کیا ہے کوئی مطالبہ ہے اس کی خاطر ایسے چکر چلا رکھیں کیا مطالبہ ہے تو ہمیں بتا دو ہم تیرا مطالبہ پورا کرنے میں کوشش کریں گے کوشش کریں گے تیرا کام بھی بن جائے عزت بھی رہ جائے ورنہ یہ ہے کہ اگر باز نہ آئی صحیح صحیح بات نہ بتائی تو تیرا مطالبہ بھی پورا نہیں ہوگا عزت بھی نہیں رہے گی ہم بتا دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے اور ثابت کر دیں گے کہ جھوٹ بول رہی ہے صحیح صحیح بات بتا دے اس نے بتا دیا کہ بات یہ ہے کہ میری شادی کو اتنے سال ہو گئے اولاد نہیں ہوتی تو کسی نے کہا ہے کہ تھٹے میں کوئی بزرگ ہیں مرے ہوئی بزرگ وہ اولاد دے رہتے ہیں تھٹہ میں قبر ہے اس قبر پر اگر کوئی آرہ جاتی ہے تو وہ قبر والا اس کا اولاد دے رہتا ہے کہتے ہیں میرا اببہ اور میرا شاہر جانے نہیں دیتے تو میں نے یہ بہانہ بنایا ہے کہ اس پر جل نہ تھا وہ کہتا ہے تھٹہ چلو تھٹہ چلو تھٹہ چلو اور کتنے قصے بتاؤں میں کتنے میری تو زندگی گزر گئی انہی قصوں میں خوڑ عجیب عجیب قصے اور کرتا رہا اسی لیے کہ لوگوں کو ہدایت ہو جائے مگر تیس پریتیس سال سے دارل افتاس ہے تعلق رکھنے والوں کو ہدایت نہیں ہو رہے پھر بھی یہ بھی کہیں نہ کہ ان کسی چکر میں چلتے ہی رہتے ہیں فلان اس نے یہ کر دیا فلان اچھا چلیئے اب وہ بات آخر میں ایک قسم تو یہ ہوتی ہے کہ بیماری کوئی ہوتی ہے لوگ اس کو جن سمجھ رہے تھے دوسری قسم یہی ہے کہ مکاری ہوتی ہے مکاری تھٹا جانے دیں بچہ لینے کے لیے جانے نہیں دیتے تو جن چلوہ لیتے ہیں اس کا علاج بھی بتا دوں آپ لوگوں کو جس کے بارے میں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مکاری کر رہی ہے کر رہا ہے یا کر رہی ہے رہی مازی دیادہ اور رہی تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں ہو جاتا ہے اس کا علاج یہ بتایا کرتا ہوں کہ یہ تعویز ہے آخری تعویز چھوٹی کا صبح 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 فجر کی نماز کے بعد متقصیح کسی درخت سے ہری شاہ کاٹ کر لائیں دو بالشت چار انگل لگ بھی ہو جتنی قیود لگائی جاتی ہیں تو لوگ زیادہ مرتقد ہوتے ہیں وہ نفر میں ہے نا صلاة والتقصیح اور الٹی نماز اور سیدی نماز اور یہ پڑو اور یہ جتنی قیود لگائے ہیں لوگ زیادہ تو اس پر بھی میں قیود بہت لگاتا تھا فجر کی نماز کے بعد متصل جانا ہوگا دو بالشت چار انگل موٹی ہری شاہ درخت سے دو بالشت چار انگل لمبی اور ایک انگلی کی برابر موٹی وہ شاہ کات کر لاؤ پھر یہ تعوید جو وہ ناری تعوید ہے ناری وہ درود ناری بنا رہتا نا یہ ناری تعوید ہے بس اس کو پانی میں گھول کر اس شاہ پر ملیں پھر ایک سانس درمیان میں ڈم نہ لیں ایک ڈم میں کھینج کر ساتھ لگاؤ اور مریض کو چوٹ نہیں لگے گی وہ سب جن کو لگے گی جو اس پر جن چڑھا ہوا ہے اور جن کو ایسے لگے گی کہ جیسے کہ اس میں سے یہ چابک آگ کا چابک آگ کا چابک بن جائے گا اس جن کے لئے وہ جیسے مکار عورت یہ سنتی ہے نا کہ یہ تعوید ناری آ گیا وہ استعمال کرنے سے پہلے ٹھیک ہو جاتی کتنے واقعات کتنے بس وہ بتاتے ہیں کہ یہ آگے وہ پہلے دکھے میں بلکل ٹھیک ہو پھر جن اس کے فریقے یہ دو قسمیں ہو گئیں ایک بیماری دوسری مکاری یہ جتنے لوگوں کو یہ تکلیفیں ہیں ان میں سے کہیں ہزار میں سے کسی ایک آدھ کو کسی نے سیفلی کیا ہو یا یہ کہ واقعی جنبین کا اثر ہو اس بارے میں یہ سوچیں کہ یہ جیسے نے سیفلی کیا اس کے دل میں یہ کس نے بات ڈالی کہ فلان پر کرو کس نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی دل کس کے خطزے میں ہے ارے اللہ کے بندوں اللہ پر ایمان تعدہ کرو اللہ پر ایمان تعدہ کرو میرے دل میں درد ہوتے ہیں کہ مسلمان کہنے والوں کا ایمان اللہ پر نہیں رہا سیفلی کرنے والے کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ فلان پر کرو پھر اس کو یہ ہمت اور جورت کس نے دی کہ کر بھی دوں پھر اس کے سیفلی میں یہ اثر کس نے رکھا کہ وہ سیفلی کرے اور اثر ہو بھی رہا یہ ساری چیزیں کس کے قبل میں اسی طریقے سے جنات اگر ہزاروں میں سے ایک آت پر کوئی جن کا اثر ہے تو جن کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کوئی نازم آباد نمبر فلان میں تین لڑکیاں اور ایک ان کی ماں ہے ان چاروں پر عاشق ہو جاؤ ان کے دل میں یہ کس نے ڈالی پا ہزاروں لڑکیاں چھوڑ کر اہدر آ کر ان چار پر عاشق ہو رہے پھر ان کے دل میں اگر اللہ نے ڈال دی تو ان جنات کو یہ قدرت کس نے دی جا کر لیپٹ بھی جایا کرو کس نے قدرت دی اللہ پر ایمان ہو اللہ پر پھر انسان پریشان نہیں ہوتا سب کچھ اللہ تعالی کی قبضہ قدرت میں ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ انوار رشید پڑھتے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں چرتے ہیں ایسے ہی کہیں کر کر آکر تھوڑا بہت آگے پیچھے قصے پیسے دل میں یا دل کو تعالی لگا دیتے ہیں کہیں خدا نہ خواستہ دل میں نہ اتر جائیں اب ایک ساتھ آخر میں بتا دوں ایسے ملک کے ایک معلومی صاحب جہاں کا جادو بہت مشہور ہے ایسا ملک جہاں کا جادو پوری دنیا میں مشہور ہے وہ کسی زبانے میں کراچی میں یہ جو باگی چاہے گارڈن اس میں ایک لڑکی کو لٹایا رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ آسام کا جادو اس پر بول رہا آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی ایک لڑکی لٹایا رکھتے ہیں دیکھی ہیں نا گارڈن میں ایک جگہ ایک لڑکی وہ دو مری راتی ہے اس کو کہتے ہیں دو ملاؤ تجھ پر کونڈ سا جادو ہے تو وہ بولتی آسام کا جادو آسام تو دو تین عراقے ایسے ہیں جن کا جادو بہت مشہور ہے مالانہ ساہر ایسے عراقے کے جہاں کا جادو دنیا میں مشہور ہے انہوں نے مجھے پیغان بھیجا پیغان ایسے نہیں کہ کہیں بات کر دیا اور وہ اُٹھی ہوئی سنی سنائی مجھ تک پہنچ گئی نہیں ایک آدمی بھیجا مستقل پیغان بھیجا میں نے تجھے جان سے مارنے کا عامر شروع کر دیا ہے اب یہ صحیح آدمی بہت مدت کی بات ہے کر دیا ہے یا کرنے بازا ہوں ایسا پیغان بھیجا بیمار کر دے گا نہیں ہے جان سے مارنے کا بالکل جان سے مار دوں گا ایسا شروع کر دیا ہے اب پہلے یہ بتائیں کہ یہ قصہ کہیں آپ لوگوں نے پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے پڑھا ہے مگر اس پر اعتماد تو نہیں آ رہا ہوا آ رہا ہے یعنی میرے قصے پر تو اعتماد آ رہا ہے مگر آپ سے اگر کوئی کہے تو آپ نے یہ ہے ای امرا بی امرا لو فلاں مستیسہ فلاں شیخ حدیثہ فلاں بھادو بھاگوارے میری جان بچاؤ آپ لوگ تو ایسے کریں گے میرے اعتماد میں نے جواب کہہ دیا جو پیغام لائے تھا اس کو یہ جواب دیا کہ آپ ان کا پیغام لائے ہیں تو میرا پیغام بھی ان تک پہنچ جائیں پھر غور سے سنیں انہوں نے مستقل ایک آدمی پیغام دے کر بھیجا اس کو جا کر کہو ایسے نہیں کہ بات کر دیو بھیجا اس کو کہو اس کو جا کر میں نے کہا چلی ہے بیرہ پیغام بھی لے جائیں ان سے یہ کہیں کہ آپ نے جو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے تو اس کا مجھ پر اثر کیا ہوا پہلے تو اثر بتایا اس کے بعد پھر اس کا معمول میں نے کیا کر لیا وہ بتایا پہلے اثر کیا ہوا اثر یہ ہوا کہ اگر کبھوں کی بدعاؤں سے بیل مرنے لگے تو دنیا میں ایک بیل بھی نہیں رہے یہ مسئل مشہور ہے کبھے مردان گوشت بہت کھاتے ہیں تو کبھے اگر بدعا کرنے لگے کہ کئی دن سے بھوکے ہیں کوئی بیل مر جائے تو کبھوں کی بدعاؤں سے بیل مرنے لگے تو دنیا میں تو کوئی بیل بھی دا رہے تمہارے عملیات سے اگر میں مر گیا تو ایسے لوگ مرنے لگے تو دنیا میں تم تو سب کو مار دو گے کچھ نہیں ہوگا جو کچھ ہے میرے اللہ کے قبضے خود درطنے جو چاہو کر لو کچھ نہیں ہوگا بار برابر کچھ نہیں ہوگا کبھوں کی بدعاؤں سے بیل نہیں مرا کرتے ہیں کر لو جو کچھ کرنا ہے یہ تو اثر ہوا مجھ پر رہا یہ ہے کہ میں آپ کے احسان کا بدلہ کیا دوں ہاں ایک بات درمیان میں رہ گئی اگر آپ کے جادو کا اثر ہوگیا میں مر گیا تو بھی بہت بڑا احسان ہوگا کہ ایک مسافر کو وطن بھیج دیا اس سے بڑا احسان کیا ہوگا آپ مجھے مار کر اگر ایک مسافر کو وطن بھیج دیں یہ تو بہت بڑا احسان اور قرم ہوگا کیجئے جلدی سے بھیج دو بات رہی یہ بات کہ میں آپ کے اس عامل کا انتقام کیسے لوں وہ آپ مجھ پر احسان کر رہے ہیں تو احسان کا بدلہ احسان میں بھی آپ پر احسان کروں گا مجھے کہ پہدے سے آپ کے لئے دعائیں کر رہا ہوں آج سے دعائیں زیادہ کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر قسم کی ترقی عطا فرمائے تو یہ صرف کہنے کو نہیں تھا میں نے واقعتاً ان کے لئے دعائیں پہرے بھی کرتا تھا اس کے بعد زیادہ دعائیں شروع کر دی اپنی حفاظت کی دعائیں نہیں کی یہ بھی ساتھ یاد رکھتے ہیں اس کے شہر سے اللہ میری حفاظت فرمائے یہ بات دل میں آئی ہی نہیں اس کے لئے دعائیں خیر کرتا رہا ہوں آگے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے پھر اپنا عامل کیا نہیں چھوڑ دیا یا کرتے رہے اور اس کا کوئی کیر اڑتا لگ وہ تو مر گئے کئی ساتھ ہو گئے میں تو ابھی سکتے لگا ہوں جس زمانے میں انہوں نے یہ عامل کرنے کا کہا تھا اسی زمانے سے ان کی بیماری شروع ہو گئی تھی کئی ساتھ میں سلسل بیمار رہے میں تو بحمدللہ تعالی تقریباً اس قصے کو تین تیس سال ہو گئے بلکہ سین تیس سال ہو گئے کئی سال تک تو ان کے اس دھمکی بعد کئی سال تو مرے کبھی سر میں بھی درد نہیں سر میں درد تو ابھی نہیں ہوتا بلکل تن دروستو ہینی مباریز کے نعرے لگا تھا اب کبھی اگوان کو ایسی بابوٹی سی تقریب ہوئی میرے بارے میں لوگمہ یہ مشہور ہے کہ یہ بیمار نہیں ہوتا ہے عدلہ کرے گے جب تک زندگی آیا ہے ایسے عدلہ طرح اپنے آت کے سر معلوم نہیں اس کا کدھر چلا گیا وہ جان سے مارنے والا عامل کدھر چلا گیا کچھ سے دل میں قوت آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے آخر میں اتنی دعا تو کر دیں کہ جن لوگوں کا تعلق دار افتاہ سے ہو وہ مجھ سے کبھی بھی فون پر یہ نہ کہیں کہ اجازت ہو تو ہم دکھانے پر ہم صاحبہ کو اجازت ہو تو فرح عامل کے پاس چلے گئے وہ معلوم بھی ہے کہ میں اس پر اتنا رد کرتا رہتا ہوں پھر بھی اجازت ہو تو ذرا ہم ایسے کہیں یہ بھی غنیمت ہے کہ جانے کے بعد ان کو فائدہ نہیں ہوتا پھر کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوا تو چھوڑ دی چلیے تو انہیں تجربہ تو کری لیا اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر اقان کامل ایمان کامل یہ سوچا کریں کہ کس کے قبضے میں ہے سب کچھ اللہ کو ہاتھ نہیں پکڑا دے کل جیسے بتایا تھا نا ہندو راجہ کے بیٹے نے تو عالم کی رحمہ اللہ کو ہاتھ پکڑا دیا تھا آج کا مسلمان اللہ کو ہاتھ نہیں پکڑا تو یہ اللہ کو ہاتھ پکڑا دے تو دنیا کی کسی قبض سے کبھی مرعوب نہیں ہو سکتا مگر پکڑاتا ہی نہیں ہے اللہ کو ہاتھ نہیں پکڑا دیا اس نے فلانے صرفwww مجھے معلوم ہے کہ بات دلوں میں وطرتی نہیں ہے پھر بھی چیختہ رہتا ہوں اس لیے کہ میرا فرض میں اپنا فرض وعدہ کر دوں مجھے تو سما ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ لاکھوں میں سے کسی ایک آدھ کے دل پر کچھ آثر ہو بھی جائے اور یہ بتاتا کوئی نہیں ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ عابل کو دکھا دے میں نہیں گیا ایسی خبر میرے خیال میں تو اس درمیان میں کبھی بھی آپ نے بتائی گی تھی اب اس لیے نہیں بتائی ہوگی کہیں پھر چلے اگر پھر چلے گیا تو پھر کیا کہیں تو بتائے بھی تو کریں اللہ تعالیٰ پر تعالق محبت یوم الاسنائن انتیس رمضان سن چودہ سو انیس حجری مطابق اٹھارہ ایک انیس سو نینانوے کو حضرت اقدس نے واز آسیب کے علاج کا تطیمہ بیان فرمایا آئیے سنتے ہیں میں حیش آئیس پر تنبیح کرتا رہتا ہوں کہ بدعامل عاملوں کے علاج سے دور بھاگیں جو سیفلی اور آسیب خوارہ کے بہانے سے جو بے دین عامل مسلط رہتے ہیں لوگوں کا سکون بھی برباد کرتے ہیں پیسہ بھی دعایے کرتے ہیں ان کے شر سے دور رہنے کی کوشش کیا کریں اس پر یہاں بہت بیان ہوتے رہتے ہیں اس بارے میں ایک اشکال ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ان بدعامل عاملوں کے علاج سے بھی کئی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے ایسے واقعات ہیں اگر یہ دھندہ ہی ان کا غالط ہے تو ان کے علاج سے فائدہ کیوں ہوتا ہے اس لئے آج اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک جن اور جادو کے وجود سے انکار نہیں یہ دونوں چیزیں قرآن مجید سے ثابت ہیں نمبر دو جن اور جادو کا انسان پر اثر کرنا اس سے بھی انکار نہیں یہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہے نمبر تین جن کسی کو پکڑ لے یا کوئی کسی پر جادو کر دے تو اس کا علاج ہے اس سے بھی انکار نہیں علاج ہوتا ہے اس کا نمبر چار علاج کرنے والے نیک بھی ہیں برے بھی ہیں بددین بھی ہیں بددین لوگوں کے علاج سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے اس سے بھی انکار نہیں یہ تو نمبر چار ہو گئے کہ جو چیزیں مسلم ہیں ان سے کوئی انکار نہیں ہے اب یہ سمجھیں کہ میں جو بتاتا رہتا ہوں میرا مقصد کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت سامجھ لیں نمبر ایک جو لوگ یہ سامجھتے ہیں کہ ان پر کوئی جن ہے یا جادو ہے دونوں کے مجموعہ کو غالباً اثر کہہ دیتے ہیں اس پر کوئی اثر ہے ان کے بارے میں میرے تجربے صرف ایسے ہی بات نہیں کہہ دیتا تجربے بہت لمبے تجربے ایک دو نہیں بے شمار تجربے وہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت پر اثر نہیں ہوتا اکثریت ایسے لوگوں کی ایسے ہوتی ہے کہ ان پر نہ جن ہے نہ جادو ہے بلکہ کچھ دوسری وجوہ ہوتی ہے دوسری وجوہ کیا ہوتی ہیں ان میں بھی نمبر لگا لیں نمبر ایک کوئی جسمانی یا دماغی بیماری ہوتی ہے وہ ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آتی یا سمجھ میں آ بھی جاتی ہے تو صحت تو اللہ تعالی کی اختیار میں ہے دو چار جگہ علاج کروایا صحت نہیں ہوئی تو بس یہ بنا لیتے ہیں کسی نے سیفلی کر دیا ہے یا یہ کہ کوئی اس پر جن چڑھا ہوا نمبر دو وہم کا اثر جیسے آج کل کی اسطلاح میں کہنا چاہیے نفسیاتی اثر وہم ہوتا ہے کسی کے بارے میں ایسے کوئی وہم ہو گیا کہ اس نے اس پر کوئی سیفلی کر دیا ہے یا یہ کوئی جن میں چڑھ گیا ہے کوئی عجیب سے چیز دیکھنے میں آئی اور اپنے خیالی میں اس سے ڈر جاتے ہیں وہم ہو جاتا ہے کہ کوئی جن چڑھا ہوا یا کسی نے سیفلی کیا ہوا یہ نمبر دو نمبر تین مکر کوئی مطالبہ ہو کوئی بات گھر والے پوری نہیں کر رہے ہیں اس کا مطالبہ پورا نہیں کر رہے ہیں تو اور کوئی صورت بنتی نہیں ہے تو یہ جن چڑھا لیتا ہے اپنی اوپر اور یہ کہتا ہے کہ جن یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ کام کرو یا کرو اس کا تو چھوڑوں گا ورنہ نہیں چھوڑوں گا ایسے قصے بھی ایک دو نہیں میرے سامنے تو دنیا بھر کی قصے ہیں بہت ہوتا رہتا ہے نمبر چار کہیں شاد و نادر سیکڑوں قصوں میں سے ایک عاد قصہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ واقعہ تین کسی پر جن کا اثر ہے یا سوہر کا اثر ہے بہت کم ہوتا ہے شاد و نادر ایک بات تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیکڑوں میں سے ایک عاد پر اثر ہوتا ہے واقعی سارے ایسے ہی وہ بنائے ہوتے ہیں کچھ اثر اثر نہیں ہوتا نمبر دو جن یا جادو کا علاج کرنے والے ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ انہیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ اس پر کچھ نہیں ہے ایسے یہ خام خواہ وہ پھانستے رہتے ہیں نہیں بھی ہوتا تو بھی وہم جیسے پیدا ہوتا ہے ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ضرع طبیعت خراب ہوئی کسی عامل کے پاس چلے گئے اس نے کہ دیا کہ آپ پر آثر ہے بس اور نہیں بھی تھا تو بھی چڑھ جاتا ہے نمبر دو میری وضاحت کا یہ ہے کہ علاج کرنے والوں میں اکثریت تقریبا کل اکثریت ایسی کہ تقریبا کل مجھے تو ایسا کوئی نظر نہیں آیا ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جو ایسا فریب نہ کرتا ہو بلکہ مجھے تو یہ خیال پڑتا ہے کہ یہ فریب بھی نہیں کرتے دھوکہ نہیں دیتے جھوٹ نہیں بولتے ان کے دماغ پر خود صفلی کا اثر ہو جاتا ہے وہ کرتے کرتے فلان کا جن نکال نا فلان کا جادو اتار نا یہ کرنے وہ کرنے ان کا دماغ اپنا معوف ہو جاتا ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو نظر آنے لگتا ہے کہ اس پر کچھ ہے تو بہت سے لوگ غلط جھوٹ بھی بولتے ہیں کئی ایسے بھی ہوں گے کہ ان کا دماغ میں خود یہ بات آ جاتی ہے کہ ہاں ہے ہوتا کچھ بھی نہیں یہ ان پر بھی نفسیاتی اثر ہو جاتا ہے دوسرے وضاحت یہ ہو گئی تیسرے بات یہ کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے حقیقت جن یا جادو کا اثر ہو یا یہ کہ تین اور چیزوں جو میں نے بتائی ہیں ان کی وجہ سے حاملوں کے پاس بھاگنے کرنے کی بات ہو اس کے بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے ان پر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو عذاب بنا کر بھیج دیتے ہیں دونوں قسم کے عذاب ہیں حقیقتا جن یا جادو کا اثر ہو گیا وہ بھی عذاب ہے اور ان کے علاوہ جو تین قسمیں بتائی ان میں سے کوئی ہو گئی تو وہ بھی عذاب ہے خود اس پر بھی اس کے گھر والوں پر بھی سب لوگوں پر پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے سکون بھی ختم ہو رہا ہے ہر قسم کی پریشانی کبھی اس عامل کے پاس بھاگو کبھی اس عامل کے پاس بھاگو یہ پریشانیاں اسی پر ہوتی ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں چھوڑ رہے نافرمانیوں پر عذاب اور ببال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ اللہ تعالی کی نافرمانیاں چھوڑ دیتے ہیں ان سے بچتے ہیں ان سے تو جنات ڈرتے ہیں صرف یہ نہیں کہ ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں ان سے ڈرتے ہیں اور اتنا ڈرتے ہیں کہ دور بھاگتے ہیں قریب آتا ہی نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں دور دور دوسرے ملکوں میں ایسے واقعات کہ کسی کا نام سن کر بھاگ جاتے ہیں نام سنہ فلان کا تو وہیں سے بھاگ جاتے ہیں کتنا ڈرتے ہیں اسی طرح ایسے واقعات جہاں جتنے میرے علم میں ہیں ان میں سے تھوڑے سے انوار رشید میں لکھے گئے ہیں تھوڑے سے جتنے میرے علم میں ہیں انوار رشید میں بھی کئی قصے ہیں اس کے باوجود بتا رہا ہوں کہ انوار رشید میں جتنے قصے ہیں وہ تو تھوڑے سے ہیں اصل میں تو بہت زیادہ ہیں اگر اور زیادہ قصے بتاؤں کہ کیسے کیسے جنات اللہ کے بندوں سے جنات کیسے کیسے ڈرتے ہیں کیسے بھاگتے ہیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی خود قرآن مجید میں ہے کہ پہلے تو ہم انسانوں سے بھی جنات ڈرہ کرتے تھے مگر ایک بار کہیں کوئی انسانوں کا قافلہ جا رہا تھا تو وہ کہنے لگے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ جنات کے کسی بڑے سے ہم رابضہ کریں اور ہمیں ڈر لگ رہا ہے جنات کے کسی بڑے کو اپنا ہم محافظ بنا لیں جنات کہیں چھپے ہوئے سنرے وہ چھپ گئے تھے ان کو دیکھ کر کہ انسانیں کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا ہم انسانوں سے ڈر کر جناتیں چھپ جاتے تھے یہ انسان جہاں بیٹھے ہوئے تھے جناتیں چھپ کر کہیں گذر بھاگے ہوئے تھے مگر ان کی باتیں سن رہے تھے تو انہوں نے جب یہ کہا کہ کسی جن کو ہم اپنا بڑا بنا لیں ہماری حفاظت کرے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو عجیب بات ہو گئی ہم ان سے ڈر رہے سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ انسانوں نے ایسی بات کی تو جنوں کی سرکشی بڑھ گئی کہ ہم ان سے ڈر رہے تھے اور یہ قصہ تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ اپنی حفاظت کے لئے ہمیں منتخب کر رہے ہیں کہ جنات ہماری حفاظت کریں گے ایسے جو اللہ کی نافر مانی چھوڑ دیتا ہے ان سے تو اب بھی یہ بات ہے کہ بڑے سے بڑے سرکش سے سرکش جنات اس سے بہت درتے بہت باگتے ہیں اسی طرح جادو سفلے بغیرہ وہ بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں ان پر اس چیز کا اثر نہیں ہوتا اس پر اشکار ہو سکتا ہے کہ جادو کا اثر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا ہے اس لئے اس کی وضاحت بھی سمجھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی چیزیں پاری فرمائیں جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ باشر ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ نہیں ہے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نہیں ہے اللہ کے رسول ہیں اللہ کے بندے ہیں اس لئے بعض ایسے حادثات اللہ تعالیٰ کی طرح سے پاری ہوتے رہے ہیں نماز کے بارے میں کئی ایک بزرگوں کے واقعات ہیں کہ پوری عمر میں تکبیر تحریم بھی جماعت کی کبھی فوت نہیں ہوئی تکبیر تحریم پوری عمر میں ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دفعہ نمازیں بھی قضا ہو گئیں جہاد میں جہاد میں لگے ہوئے نماز قضا ہو گئے پھر بعد میں قضا کر کے نماز پڑھئے اسی طریقے سے آپ پر جادو کا اثر ہو جانا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں یہی حکمت تھی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ نہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے بندے ہیں خدر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھئے وہاں ایسی حکمت نہیں تھی جادوگروں کو فرعون نے بلوایا سرون جیسا جادر بادشاہ اس نے جو جادوگر بلوایا ہوں گے تو کتنے ماہر جادوگر بلوایا ہوں گے بہت ہی ماہر دور دور سے تناش کر کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ان کا کوئی بھی جادو نہیں چلا الٹا معاملہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو ان کی رسلیاں اور لاتھیاں جو سام بن گئی تھی جادو کے اثر سے یہ عصا ایک ہی سانس میں سب کو نکل گیا اصل بات تو یہ ہے تو کہیں یہ حکمت سے یہ بات ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہو گیا ورنہ اصل بات یہی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے اس پر کسی کے جادو کا بھی اثر نہیں چلتا اس کے واقعات بھی انوار و شید میں کچھ ہیں کچھ دیکھ لیا کریں حاصل یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جادو ہے ہی نہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ جنات ہیں ہی نہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن کا اثر نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں کہتا کہ جادو کا اثر نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کا علاج نہیں سب کچھ ہے مگر جو کچھ جیسے دھندہ سلسلہ چل پڑا ہے وہ انسانوں کی نافرمانی کی وجہ سے کہیں ہزاروں میں سے ایک پر اثر ہوا اور یہ کہیں دال دیکھ لی دال گری دروازے پر چلتے چلتے کسی کی دال گر گئی اور یہ چیخنے لگے سارے گھر والے ارے 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 ہمارے دروازے پر مصور کی دال تھی کسی نے سبلی کر دیا سبلی کر دیا کووے نے دے جا کر کہیں بوٹی پھینک دی ارے ہمارے گھر میں تو وہ بوٹی ہے گری ہوئی ہے کسی نے سبلی کر دیا ہے ایسے ایسے تباہمات مقصد یہ ہے کہ جتنا دھندہ چل پڑا ہے یہ غلط ہے اس کا صحیح طریقہ یہ ہی ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں بے دین لوگوں کے علاج سے اگر فائدہ ہو جائے ایک بات یہ بھی مستقل نمبر یاد رکھیں بے دین لوگوں کے علاج سے فائدہ ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہے اس سے یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ بے دین وہ کوئی بزرگ ہے جس کے علاج سے فائدہ ہو گیا ہے کہ فائدہ جن اور جادو وغیرہ کے علاج کرنے کے کام یہ تو فاسق و فاجر بلکہ کافر بھی کرتے ہیں ہندو بھی کرتے ہیں دیکھ لیں جا کر بہت سے ہندو کر رہے ہیں بیٹھے گئے علاج کر رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے علاج سے فائدہ ہو جائے وہ کوئی صحیح ہے اور حاف پر ہے اور کوئی بزرگ ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے ایک بار ایک عامل نے وہ مولوی صاحبی تھے وہ عامل بھی تھے وہ عامل ویسے جیسے جادو وادو نکالنے والے وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ مجھے بیعت کر لیں اور میری پوشت پر ہاتھ رکھ دیں میں نے پوچھا کیوں ایسے آپ کو اچانک مرید ہونے کا خیال پیدا ہو گیا مرید ہونے کے لئے تو بہت تفصیل ہے مدت تک ایک دوسرے کو دیکھیں اچانک آپ کی پہلی ملاقات پہلی ملاقات میں آپ ایسے عاشق ہو گئے لٹو ہو گئے کہ مجھے مرید کر لیں اور میری پوشت پر ہاتھ بھی رکھ دیں تو میں نے کہا آخر کیا بات ہے آپ نے کیا دیکھا کہتے ہیں کہ میں جب جنات نکالتا ہوں تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے القول الجمیل اس میں سے جنات کو بھگانے کے لمبے لمبے وظیفے گھنٹوں 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 پڑتا ہوں تو بھی جنات نہیں بھاگتے اور آپ کا نام سن کر بھاگ جاتے ہیں اس لیے آپ مجھے مرید کر لیں اور میری پوشت پر ہاتھ بھی رکھ دیں میں نے کہا واہ مولانا صاحب واہ آپ نے بھی اچھا میعار بزرگی کا سمجھا اگر بزرگی کا یہی میعار ہے کہ اس کا نام سن کر جنات بھاگ جائیں تو بہت سے پندد بھی بیٹھے ہوئے جنات کا عداج کرنے والے میں نے سنا ایک مسان روڈ پر کہیے کہ ہندو بیٹھے ہوئے ہیں جنات کا عداج کر دیں جاؤ ان کے مرید ہو جاؤ میں نے تفصیل بتا دیا اور اس سلسلے میں پہلے سے تو کیسٹیں بھی ہیں اے کا نام ہے آسیب کا علاج دوسری کیسٹ کا نام ہے پیروں کی دو قسم میں وہ چاہیں تو وہ کیسٹیں بھی سننیں تاکہ مزید کچھ تفصیل اس بارے میں معلوم ہو جائے اور بہتر یہ ہے کہ ان کیسٹوں میں کسی میں اگر کچھ گنجائش ہو تو آج جو میں نے وضاحت کی وہ بھی اس کے ساتھ لگا دی جائے تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ علاج تو ہو جاتا ہے یہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں حالانکہ فلان علاج کروایا ہو گیا فلان علاج کروایا ہو گیا ایسی کسی کو غلط فہمی نہ ہو یہ مضمون ان کیسٹوں میں سے کسی میں کوئی گنجائش نکل سکتی ہو تو اس کے ساتھ لگا دیا جائے اللہ تعالی سب کو ہدایت دیں حفاظت فرمائے ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق وقا فرمائے وقفلللہم ببارک بسلیم علی عابدک برسولک محمد وعلا آلی وصاحبی اجمعین والحمدللہ رب العالمین آپ نے اس کیسٹ میں یہ بات سنی اور ویسے بھی حضرت اقدس بکثرت یہ بیان فرماتے رہتے ہیں کہ ان عاملوں کے پاس جو بھی چلا جائے خوہ وہ کیسا ہی تندرست ہو اگر وہ ذرا بھی اپنی کوئی پریشانی ذکر کرے گا تو یہ عامل اس سے کہیں گے کہ تجھ پر بھی جنات کا اثر ہے حضرت اقدس دامت ورکاتہم عوام خواص کو اس دعوے کی تصدیق کرنے کی دعوت دیتے رہتے ہیں کہ جو چاہے جا کر اس دعوے کی تصدیق کر لے اس سلسلے میں عبد الحکیم نامی ایک شخص کا قصہ تو آپ اس کیسٹ میں سن چکے ہیں آئیں اب ایک اور نوجوان کا قصہ سنتے ہیں یوم الاربعہ چوبیس رمضان سن چودہ سو انیس حجری جب حضرت اقدس دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے اور اس دواران ان عاملوں کی بدعملی کا ذکر چھڑ گیا تو حضرت اقدس نے اپنا وہی قول دھورایا کہ جو چاہے تجربہ کر لے اچھے بھلے شخص پر بھی یہ عامل آسیب کا اثر بتائیں گے مجلس میں ایک نوجوان ڈاکٹر بھی موجود تھے انہوں نے اپنا قصہ بتایا کہ ان کے ایک عزیز بیمار تھے مختلف علاجوں سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا سو انہوں نے سوچا کہ کسی عامل سے رجوع کیا جائے وہ ایک عامل کے پاس چلے گئے اور ساتھ ہی ان ڈاکٹر صاحب کو بھی لے گئے عامل اپنے آپ کو دیوبندی کہلواتا تھا اس عامل نے مریض کی قمیس ایک بار نہ پی تو بڑی دوسری بار نہ پی تو چھوٹی پائی چنانچہ اس نے کہا کہ آپ پر جنات کا اثر ہے ڈاکٹر صاحب تجربہ کرنے کے لئے اپنی قمیس ساتھ لے گئے تھے انہوں نے اپنی قمیس عامل کو دی اور یہ نہیں بتایا کہ یہ میری ہے عامل نے اسے بھی نہ پا اور کہا کہ جنات کا اثر ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو میری قمیس ہیں عامل نے کہا آپ پر بھی جنات کا اثر ہے انہوں نے کہا میں تو بالکل ٹھیک ہوں انہوں نے کہا میں تو بالکل ٹھیک ہوں لیکن وہ اڑ گیا کہ نہیں نہیں آپ پر بھی جنات کا اثر ہے یہ ہیں ان نام نحاد عاملوں کے کرتو آئیے اب حضرت اقدس دامت برکاتہوں کا ملفوظ ایک بار پھر سنتے ہیں جس کے دوران داکٹر صاحب کی رویداد بھی آئے گی کیونکہ وہ مائک سے دور بیٹھے تھے اس لئے ان کی آواز صاف نہیں ایسے کسی عامل کے پاس چلے جائیں بد عامل عامل اس کے پاس جا کر یہ کہیں جبکہ بہت ہی خوب عامل طاقت بہت زیادہ ہو قوة طاقت صحت ایسی حالت میں جائیں اور جا کر اسے یہ کہیں کہ حضور کچھ کچھ طبیعت خراب ہو رہی ہے نیت یہ کر لیں کہ تیری گردن اڑانے کے لئے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے کاش کہ مجھے قوت ہوتی تو تیرا صفایہ کر دیتا بلکہ تیرے جتنے بھی ہیں تیرے ساتھ کے سب کو اڑا دیتا دنیا سے طبیعت یوں خراب ہو رہے جوش اٹھ رہے ہیں اللہ کے محبت کے جوش اٹھ رہے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دو یہ نیت کر کے کہہ دیں میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے تو وہ آپ سے کہے گا کہ ہاں وہ طرح بنیان لاؤ بنیان پھر آپ کی بنیان سونگے گا اور اگر کوئی عورتوں کی بنیانیں تو یہ بہت سونگتی ہیں بہت سے زیادہ سونگتی ہیں پھر خوب بنیانیں آ رہی ہیں سونگ سونگے کہ مزے لے رہے ہیں تجھ پر اتنے آسیب ہیں تجھ پر اتنے سیفلی ہیں اور ایسا ہے اور ایسا ہے بتائیں بتائیں کہ آپ کو تجربہ کریں ایک شخص نے تو تجربہ کیا تھا اس کے بعد تو کوئی کبھی بتاتا ہی نہیں اس نے تجربہ نہیں کیا تھا تجربہ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا نہیں اس نے تجربہ نہیں کیا تھا تجربہ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا وہ مالی صاحب کدھر چلے گئے غائب ہی ہو گئے اب عبدالحکیم نام تھا ہے یہیں سامنے رہ کرتے تھے وہ حجرت کر کے کہیں چلے گئے اس کو تو رکھنا چاہیے وہ چلیے نہیں ملتا تو کوئی اور ہی تجربہ کر لیں داکٹر فاروق ہی تجربہ کر لیں کیا ہوا ہے اچھا چلیے بتائیں کیا کیا آپ کو اچھا 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 ہاں اچھا 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 شیخ الحدیث ہو عالم ہو علامہ ہو صوفی ہو کچھ بھی ہو جو جس کے پاس بھی چلے جائیں گے اور کیسے ہی آپ ہٹے کٹے مضبوط خوب طاقت بر کوئی تکلیف نہیں وہ آپ کی بنیان سن کر یہ کہہ دے گا کیا آپ سیفلی ہے اس کے زیادہ زیادہ آپ تو یہ خصے بہت زیادہ بتایا کریں لوگوں کو بہت بتایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی شابای اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فاروقی مناسب کا اثر رکھ دیا نیا فاروقی اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کو دباغ درست کرتے تھے وہ اثر ہے اس اثر کے قادر کریں اللہ تعالیٰ اور زیادہ ہمت عطا فرمائے چلیے اب تو ان کے در ضرورت ہی نہیں رہی وہ تو بہت قرآنی کے عبدالحکیم تھے آپ کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس کے ذریعہ بنا دیں آئندہ آپ کا حوالہ پیش کیا کریں گے وہ ایک ہی بتا رہے تھے کیسٹ میں کہیں گاری میں کیسٹ رکھی ہوئی تھی کوئی لے جا رہا تھا ایسے بدعمل عامل کو کہیں کوئی دکھانے بکھانے کے لیے تو گاڑی سے اتر کر یہ جو گاڑی کے مالک تھے وہ گئے اندر بتانے کے لیے کہ وہ حامل صاحب تشریف لے آئے گاڑی میں رکھی ہوئی تھی کیسٹ کوئی میری اس نے اٹھا کر وہ سننا شروع کر دی وہ تھی اسی پر اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتے ہیں وہ کیسٹ اسی پر تھی کہ یہ بدعبت بڑے ایسے خراب ہوتے ہیں ایسے شیاطین ہوتے ہیں لوگوں کو تباہ کر رکھا دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ وہ تو سن کر کہتے ہیں بہت ناراض ہوا اتنا ناراض ہوا میرے بارے میں کہنے لگا ہے کہ میں اس کی خبر لوں گا اس کو بھی تباہ کروں گا مجھے اس شخص نے بتایا کہ وہ ایسے کہہ رہا ہے تو میں نے کہہ لے ہو ہمارے پاس دیکھیں اس کا دباہ کیسے درست ہو بہت آیا ہے نہیں وہاں بہت لڑکارتا رہا اسے بھی تباہ کروں گا اس کی خبر لوں گا یہ کونے کہنے والا کیسے ہے وہ بہت ہی لڑکارتا رہا تو میں نے کہا کہ وہ آتا ہے ایسے لڑکار رہا تھا جیسے ایران لڑکارتا رہا جیرانوز اور تاجبان کو لڑکار رہا ہے اور ادھر خندق میں کھو دی ہوئی ہے پوری سرحاد پر خندق کھو دی چھے میٹر گہری آٹھ میٹر چوڑی خندق پھجبان حملہ نگر دے اور ادھر لڑکا رہا ہے ایسے جاں بھی لوگ بھی ایسے جاں بھی ارے بہت دیر ہو بھی آپ لوگ میں تو جب ان کے پیچھے پڑ جاتا ہم نے تو پھر وہ دیر جاتا ہے کہ کرتا رہا جب تک دنیا سے ان کا تخم نہیں گڑا دیتا اس وقت تو مجھے سور نہیں جاتا اللہ فعلہ سب کی ان لوگوں سے حفاظت فرمائے ان لوگوں کو ہدایت دیں آخر میں پھر کہہ دوں مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ شاید سمجھیں یا نہیں سمجھیں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو حالم ہے کوئی کہہ دیتا ہے وہ تو بہت صوفی ہے کوئی کہہ دیتا ہے وہ تو بہت بزرگ ہے کوئی کہہ دیتا ہے وہ تو دیوبندی ہے کوئی کہہ دیتا ہے وہ تو تبلیغی ہے ایسے سی بات ہیں وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے چڑھا ہوا ہے اور وہ لوگوں پیسے تباہ کرتے رہتے ہیں کوئی کہتا ہے وہ تو پیسے نہیں لیتا کچھ بھی وہ پیسے لے یا نہ لے پھر بھی وہ ہے سارے یہ ایک ہی جائے سے اور تجربے کے لیے چلے جائے کریں کہ بھی بھی آپ دوسرے لوگ بھی چلے جائے کریں آپ لوگ بھی جائے کریں لوگوں کے پاس جا کر بتائیں بتائیں کوئی یہ کہہ دے کہ شادی نہیں ہو رہی تو اس پر بھی سیفلی ہے شادی نہیں ہوتی آپ کی بچی پر کسی نے سیفلی کر دیا اس لیے بچیوں کی شادی نہیں ہو رہا ہے وہ ہر ایک کہیے ہی سیفلی 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 اللہ تعالی اس قوم کو ہدایت دیں آخری بات یہ کہ ان لوگوں کو کیوں مسلط کر دیا اللہ تعالی نے آج کے مسلمانوں پر ان لوگوں کو شیاطین کو کیوں مسلط کر دیا اس لیے کہ آج کے مسلمان مسلمان تو کہلواتے ہیں مگر مسلمان بنتے نہیں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان شیاطین کو ان پر مسلط کر دیا چلو ان سے پڑھاتے رہا صورت فلان صورت پڑھو فلان پڑھو فلان پڑھو اور تو ان سے پیسے بھی لیتے رہو اور ان کو رہو زیادہ پریشان کرتے رہو یہ گناہوں کی شامت ہے یہ آمالِ بد کی ہے پاداش ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں یہ آمالِ بد کی پاداش ہے کہ اللہ تعالی نے شیاطین کو آج کے مسلمانوں پر مسلط کر دیا ہے گناہ چھوڑیں اللہ تعالی کی نافرمانیاں چھوڑیں فکر آیخت پیدا کریں تو پھر انشاء اللہ تعالی یہ شیاطین سارے کے سارے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے اللہ تعالی حمدہ اللہ تعالی نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے استاد ہوں وہ مکمہ بتاؤں گا اس بارے میں کیا کرتے ہیں شہاب ہی جدا بھائی ہے میرے بھائی ہے چلیے خوب خوب چلیے ٹھیک ہے مجھے یاد نہیں آرہا جا کہ کون تھی اس کیسٹ کی ابتداء میں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو پاش پاش کرنے کا قصہ سنا ہے آئیے اس قصے کی مزید تھوڑی سی تفصیل سنتے ہیں ان مشرقین کی عہید بغیرہ کا کوئی دن تھا جب جانے لگے تو ان سے بھی کہا چلیں تو ان نے فرمایا کہ میری طبیعت خوش خراب ہے انی سقیم انی یقینی بات ہے پکی بات ہے میری طبیعت خراب ہے بیمار وہ چھوڑ گئے تو انہوں نے بعد میں سب کی گردنیں کاٹ کر جو علوے سے بڑا تھا تو اس کے کندے پر کل ہارا رکھ لیا بوجہ بھائی دیکھا کہ ان کے سارے کے سارے ان کے اللہ سارے کے سارے خاطر کی ہوئے ہیں خالبان نے بڑے بڑے بودھ جو تھے وہاں تو وہ بامیان میں بڑے بڑے بودھ بودھ سارے بڑا ڈالے دنیا میں شور مجھ گیا پوری دنیا میں کہ ان کے بوتوں کو مار ڈالا بوتوں کو کیوں مار ڈالا بوت مزہ والے لوگ بہت چلا رہے ہیں میں یہاں یہ للکارتا رہا ان کو کہ ارے جو تمہارے اللہ تمہیں نہیں بچا سکے وہ تمہیں کیسے بچائیں گے تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ جب فالبان حملہ کرتے تو تمہیں بوتوں سے کہتے کہ بچاؤ 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 ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ ارے انہوں نے تمہیں تو کیا بچایا تمہارے خداوں کو یہ طالبان گردرے کاٹ ڈالی تباہ کر دا ابراہیم علیہ السلام نے سب کو تباہ کر دیا اور جو بڑا تھا وہ اس کے کندے پر رکھ دیا کلہار اب وہ باتیں کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا کیا ہوا ارے ان کے اللہوں کو کس نے مار دیا خداوں کو کس نے مار دیا پھر درمیان سے بات نکلی کہ ایک کوئی ہے ایسا وہ ایسی باتیں کچھ کرتا تو رہتا ہے اس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں یقالو لہو ابراہیم وہ کچھ ایسی باتیں کرتا رہتا تھا تو شاید اس ہی نے کیا ہوگا اچھا اچھا بلاؤ بلائا ابراہیم آپ نے کیا یہ کام تو انہیں فرمایا بلفائلہ ہے کسی نے کیا ہے بلفائلہ کیا ہے یہ ان کا بڑا ہے یہ تو زندہ ہے اس کے گردن تو نہیں گھٹی ہے اس سے پوچھ لیں اس سے معلوم کر لیں کس نے کیا معلومیوں کے لئے ایک بات بتا رہا ہوں فعلہ کبیرہم ہیدھا یہ بھی قرآت ہے فرمایا کہ یہ جو بڑا ہے اس نے کیا ہے اور دوسرا بلفائلہ کیا ہے کسی نے کیا ہے اور پھرہ کبیرہم ہیدھا بلفائلہ کبیرہم ہیدھا یوں بھی قرآت ہے دوسری قرآت میں بلفائلہ یا وقف ہے کبیرہم ہیدھا